بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے پنکچویشن ہم نے بہت جگہ پیچھے پڑا کوسچن مارک کاما انوٹی کاما کامن کالن سمی کالن اپوسٹرافی اور یہ سارا کچھ ان کو کہتے ہیں پنکچویشن پیچھے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا ان کو کہیں بھی یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی کے لیے نہیں آپ کو یہ کام آئے گا کوئی بھی آپ انگلیش بھی رائٹنگ کریں کوئی بھی ہر رائٹنگ میں یہ یوز ہوتے ہیں ہر جگہ آپ کی مدد کریں گے اس لئے آپ نے دھیان سے لینا اور اس کو یاد بھی کرنا میمورائز کرنے والی بھی اس میں بہت سے چیزیں ہیں بلکہ ساری چیزیں میمورائز کرنی ہیں پہلے پنکچویشن کی ڈیفینیشن ہے پنکچویشن انگلیش رائٹنگ is like traffic lights and traffic signs پتہ چلا کتنی اپورٹنس ہے پنکچویشن کی انگلیش میں دتنی کے روڈ پہ traffic lights کی اور traffic signs کی اندھیرے میں تو کوئی بھی ڈائیب نہیں کر سکتا اور traffic signs نہ ہوں بگ سیٹیز میں بڑے شہروں میں خاص طور پہ traffic jam ہو کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہو کوئی سامنے سے آ رہی ہو کوئی ادھر سے جاری ہو تو وہ ساری کام خراب ہو جائے اس طرح آپ کی انگلیش رائٹنگ خراب ہو جائے کہ اگر آپ نے پنکچویشن نہ سیکھی تو اچھا ریڈر کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے آپ نے کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں کہاں آپ سوال پوچھتے ہیں کہاں آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہاں آپ رونا چاہ رہے ہیں اچھا انگلیش میں یہ سارے کے پنکچویشن مارک سائن کو ہم بند بائی وائن ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے آیا گیا پیریٹ اس کو پیریٹ کو ہم فل سٹاپ بھی کہا کرتے ہیں اب پیریٹ is a red light اور سٹاپ سائن یہ red light red light آپ کو پتہ ہیں ٹرافک سائن میں سٹاپ رکھنے کا اشارہ ہوتی ہے اس لئے اس کو فل سٹاپ بھی کہتے ہیں سٹاپ سائن red light کچھ بھی سو یوز اپیریٹ تو انڈ سینٹنس اب آپ کو red light سے اس کی نشانی رکھیں کہ آپ اس کو سینٹنس کو انڈ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں بل آسکڈ ویڈر آور کلاس ویل بی کینسل ٹومارو بل نے پوچھا کہ کیا ہماری کلاس کل ٹو کینسل ہو جائے گی اب دیکھنا آسکڈ ویڈر آور کلاس اب یہ انٹیروگیٹیو سینٹنس نہیں ہے کیونکہ اس میں انٹیروگیٹیو ورڈز نہیں یوز ہوئے بے شاک انٹیروگیٹیو ہے اس کے پوچھنے کو ڈسکس کر رہا ہے لیکن کوئسٹن تو نہیں ہے کوئسٹن ہوتا تو ہم کوئسٹن مارک یوز کرتے فل سٹاپ نہیں یوز کرتے لیکن یہ سیمپل سینٹنس ہے اس لئے آپ نے یہاں فل سٹاپ یوز کیا ہے مطلب ریڈ لائٹ یوز کیا ہے یوز پیریٹیو ایمپروو دو فولنگ آف رائٹنگ اب یہ آپ نے پیریٹ کے یوزی یاد رکھنے ہیں کام پہلی بات ہے وہ رائٹنگ کو ایمپروو کرنے کے لئے پھر ہے کنمیشنل ایبلیویشنز میں یوز کرتے ہیں اور آگے بھی اس کے سارے آپ نے یوزی یاد کر لینے پیریٹ کے سمٹائمز دیر ایڈیاز پیکٹ انٹو ونسینٹنس یوز پیریٹیوز اور شورٹر سینٹنسی سچ اس فالنگ ایمپروو دن دی فولنگ فلو انڈرسٹینڈگ کہ بوٹ سے ایڈیاز ایک سینٹنس میں یوز ہوتے ہیں آپ ان کو شورٹ کرنے کے لئے ڈیفرینٹ سینٹنس میں کنوٹ کریں اور پیریٹیوز کریں اگزمپل دیکھیں یہ تین لائنوں کا اس نے ایکی سینٹنس بنایا ہے بھائیتیوز ونسینٹنس میں کنوٹ کریں اب دیکھیں وہ بات چل رہی ہے حالانکہ وہ سینٹنس ختم بھی کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں کر رہا قوم میں ڈال ڈال کے پوری بات کو بڑھا چڑھا کے بنا دیا اچھا تی ٹائم تو ڈی کوور دی پریشل لائز فرم فیول ایوپوریشن یہ ہوتا ہے ان سپائیت او تیل آج ویریشن این اگنیشن ڈیلے among the four fuels at low temperature چار لائنوں میں ایک ہی بات کر دی پورے سینٹنس چار لائنوں کا بنا دیا تین لائنوں کا مطلب اب دیکھنا ignition delay in the time required to recover the pressure loss from fuel expiration یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کا پیریٹ اس کو start کرنے کے لیے flow of writing improve کرنے کے لیے اس نے پیریٹ جوز کی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے فراغمنٹس میں divide کر دیا اور پیریٹ جوز کر دیا ایک جوز پیریٹ کا سمجھ آ گیا آپ کو مجھے پتا ہے second use دیکھیں in conventional abbreviation پیریٹ کو conventional abbreviation میں یوز کرنا ہے آپ نے abbreviation کا مطلب mister لکھتے ہیں یہ اس کا مطلب mister رہنا آگئی ہے آپ نے full stop use کیا missis لکھا full stop use کیا phd ایسے ہی emphil لکھتے ہیں l l m لکھتے ہیں l l b لکھتے ہیں مطلب ان میں آپ نے کیا کرنا ہے conventional abbreviation ابریویشن میں conventional abbreviation ہے ان میں آپ نے پیریٹ جوز کرنا ہے یعنی کہ red light full stop use کرنا ہے sometimes the period is omitted and abbreviation using capital letter abbreviation جو capital letter کہتے ہیں am pm آپ کہتے ہیں it's 10 pm it's 10 am b a m a اور f a ایسی جو ہوتی ہیں f sc میں بھی ہم لکھتے ہیں f sc میں کیوں لکھتے ہیں بھلا sorry periods کیوں ڈالتے ہیں f sc میں کیوں full stop لگاتے ہیں کیونکہ f capital اور آگے small ہوتا ہے s اور c یا s بھی capital c small ہوتا ہے اس لیے جو ایسے small capital ان میں periods آپ نے use کرنا ہے اور جو abbreviation full capital ان میں periods آپ نے نہیں use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ll m b full capital ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے نہیں use کرنا ٹھیک ہے اوپر میں نے آپ کو example دی لیکن آپ نے نہیں use کرنا ll b b same full capital ہوتا ہے نہیں use کرنا m fill m capital dot آگے fill phil small ہوتا ہے اس میں بھی ہم period use کریں گے یہ دوسرا use period کا یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اچھا do not use a period in abbreviating names of organization ڈبلو ایچو ڈیو این ڈیو ایسے یہ organizations کے نیم ہیں اور یہ بھی full capital ہے نا تو full capital میں ہم ویسی period نہیں use کرتے ہمیں پتا ہے تو یہ بھی کیونکہ full capital ہیں ڈر یہاں بھی ہم نے period نہیں use کرنا ڈیو گئے period کا use ایک punctuation mark we have done second one is comma comma کو کہاں use کرنا ہے before or coordinating conjunction and but or nor یہ coordinating conjunction ہے یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھے میں لیکن اس نے example دیکھا آپ کو related میں بتا دیا ان کے بعد آپ نے ان سے before sorry ان سے پہلے ہمیشہ comma use کرنا جہاں بھی sentence میں آئیں گے ان سے پہلے comma لگانا ہے when it is used to join independent classes کب جب یہ independent classes کو join کرنے کے لیے use ہوں independent class آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے جو اپنا meaning convey کرنے کے لیے دوسرے پہ depend نہیں کرتی اس کو کہتے ہیں independent class she looks very young وہ بہت young لگ رہی ہے جوان لگ رہی ہے اب یہ بات ایک ہی بات ہے یہ independent ہے آپ کو سمجھ آگے کہ وہ اچھی لگ رہی ہے young لگ رہی ہے یہ بات ختم but she's already in her thirties لیکن وہ اپنی پہلے کی تیس سال سے زیادہ عمر میں ہے لیکن پھر بھی وہ young لگ رہی ہے اب یہ دیکھیں but سے پہلے اس نے comma use کیا when it is joining when this what is this coordinating conjunction is joining two independent classes ٹھیک ہے جب کلاسی اس کو join کر رہا ہے تو پھر اس coordinating conjunction سے پہلے ہم use کریں گے comma یہ ایک comma کا use آپ نے یاد کر لیا next second i use a comma after an introductory class or phrase introduction کے بعد when sam looked in the path near the school building اب دیکھیں اس کے شروع میں when آ رہا ہے یہ بھی ایک قسم کی conjunction ہے یہ ایسے جب start میں آتے ہیں if آ گیا when آ گیا ایسے word جب start میں آتے ہیں تب بھی وہ introductory phrase بن جاتا ہے کہ جب اس کو ادھر دیکھا یا اگر ایسا ہوگا مطلب یہ introduction بن جاتا ہے اور باقی والا جو پھر وہ اس کو support کرتا ہے جو باقی sentence کا part ہوتا ہے introductory class کے بعد بھی آپ نے use کرنا ہے comma ٹھیک ہے کہ جب اس کو near the school building رستے پر اس کو دیکھا sam کو he found his last book وہ اپنی اس کو گمیوی کتاب مل گئی ٹھیک ہے یہ جب اس کی introduction کر رہا ہے کہ جب ادھر وہاں اس کو دیکھا جیسے دیکھا یہ introductory class ہے اس کے بعد ہم نے use کر لیا comma دو use ہوگے کاما کے اب آپ نے introductory participle phase that describe the noun that follows struggling with large amount of homework the class feared the exam کہ large amount of homework کی struggle کرتے ہوئے class feared the exam class کو exam کا خوف ہے خطرہ ہے یعنی کہ ڈر ہے having seen picture of the bench the children eagerly looked forward to summer کہ picture of bench دیکھ کر sorry picture of beach دیکھ کر students کیا ہوگے eager ہوگے یعنی کہ شکین ہوگے summer کو آپ دیکھنے کے لئے یعنی کہ گھر میں کوئی چھوٹے ہوں نے اپنی یاد آگئی summer یاد آگئے bench bench beach کی picture دیکھ کے چھیک ہے اب ادھر بھی کاما use کر لیا introductory participle phrase کے بعد تین uses ہوگے in a semi parenthetical classes bill the tall one is here اب parenthetical class کا مطلب ہے یہ بھی وہ again introductory میں بھی اس کو لے سکتے ہیں جنا the founder father of pakistan جو introduction ہوگیا جنا the founder of pakistan introductory phrase comma was a liar by profession okay یہ semi parenthetical بھی اس کو کہہ سکتے ہیں introductory phrase بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کاما کا use اب all items in a series series میں آپ کو پتا ہے کہ i like this 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 and this تو وہ اتنے ساری series میں کاما لگائیں گے یہ دونوں وہ examples ہیں اب multiple adjective multiple adjectives میں بھی آپ نے use کرنا ہے کاما multiple adjective کا مطلب ہے adjective آپ کو پتا ہے اس میں six کو کہتے ہیں جب دو adjective use کر رہے ہیں example پڑھ دیتیوں آپ کے تو پھر آپ کاما use کریں گے کہ same has become a strong confident independent man same احسام جو بھی اس کا نام ہے strong confident independent man وہ بن گیا ہے سارے adjectives دو adjectives کو اپنے اس نے صورتران کو لیدہ کیا کامے سے confident اور انڈیپین کو لیدہ کی کامے سے similarly in the second example do not use a between cumulative adjective cumulative adjective میں کاما use نہیں کروں جیسے three large grey trucks down the street large grey and three here two and grey these adjectives two adjectives but cumulative 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 means one truck large and grey same truck here is one man one man strong confident independent different qualities here کاما use کریں لیکن cumulative adjective three collection use three large grey trucks tooled down the street now in cumulative objective in کاما use کاما کاما ڈیالوگ میں کاما use کریں she said hello hi how are you اس میں کاما use کریں okay dates میں کاما use کریں یہ دیکھیں December 25 2006 ٹائٹل میں کاما use کریں گے جیو سمیت کاما پی اچ ڈی اور informal letters میں آپ کو پتا ہے salutation 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 kate tia ڈیالوہ جو letter کے ہوتی ڈیئر 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 ڈیر 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 لیٹر کلوز میں آپ کو پتا ہے ہم کاما use کرتے ہیں یہ تو بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں انورٹی ڈیم سمیت جو یہ انورٹی ڈیم اس میں بھی کاما use کر لیا اچھے جو set of numbers numbering کو set off کرنے کے لیے ہم نے لکھا 2250 ڈو کے بعد کاما پھر 200 والا کاما پھر 50 آگیا اب یہ 23456 اس کو پیسیز میں کرنے کے لیے کاما use کاما to set off contrasting elements کو کیسے روبرٹ وائلہ لوگ speech کانٹیسٹ روبرٹ کی طرح روبرٹ جیسے کنی کرتا وائلہ speech کانٹیسٹ کو تقریری مقابلوں کو پسند کرتی ہے اب یہ نہیں کرتا اور یہ کانٹراسٹ ہو رہے نا اس کا طرح بیان میں ہم نے کاما use کیا we use alcohol to stir the instrument instrument کو steril کرنے کے لئے جرسیم سے پاک کرنے کے لئے ہم alcohol use کرتے ہیں پانی نہیں use کرتے ہیں contrasting بات ہے کاما use کاما کاما شاید last نہ ہو use کاما to set off دیکھیں however further more یہ سارے ان کے بعد کاما use کریں if a transitional expression is between independent class proceed it with a semicolon اگر transitional آپ کے independent class کے درمیان میں تو کاما نہیں use کریں گے semicolon use کریں گے and follow it with a comma semicolon کو use کر کے پھر کاما لگائیں گے اس سے پہلے semicolon use کریں گے اور اس transition کے بعد آپ کاما use کریں گے یہ بات میں آپ نے یاد کرنی ہے یہ lecture سارے آپ نے یاد کرنا اچھے بچوں کی طرح نیکسٹ ہے natural foods are not always salt free یہ example دے رکھ یہ semicolon use کیا پھر آ گئی transition for example اور پھر کاما use کیا اور ٹھیک کاما use use دے کاما کاما رہے کے rup he پھر M بیسٹ ہوگئے مطلب اس طرح جو آپ کومیٹس دیتے ہیں ان کے بعد بھی آپ کومیٹس کرتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں آوائیڈ کاما کنفیوزن تو ایر ہیومن تو گیو تو فارگیو ڈیوائن کہ ہیومن میں ایرر ہوتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے اور معاف کر دینا یہ ایک ڈیوائن یہ اچھی بات ہے یہ قدرت کی بات ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائن پا رہا ہے اب وہ کہہ رہا یہ دیکھیں ایسے اس نے سمی کالن یوز کیا جو اوپر ابھی ہم نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اس فول اس رول کا پلائیں کہ تو فارگیو اس کے بعد کاما یوز کیا کنفیوزن سے آوائیڈ کرنے کے لیے بھی کاما یوز کرتے ہیں اب تھرڈ بات آجائیں تھرڈ پنکچویشن مارک پہ تیٹی سمی کالن بگن ویڈا سیمپل سینٹنس گرینڈ ما سیز اب ٹو لیٹ اب یہ فول سٹاپ ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہے سمپل سینٹنس کے بعد لگاتے ہیں اب اب تھوڑا سا وہ کہہ رہا اس کو ایکسپینڈ کریں سمپل سینٹنس کو گرینڈ ما سٹے اب ٹو لیٹ دیر تک رہے گی گرینڈ ما شیز آفریڈ شیز گوئنگ تو مس سمتنگ وہ ڈر رہی ہیں کہ وہ کچھ مس نہ کر دیں یہ بھی فول سٹاپ سمپل سینٹنس آئی ہے اس میں بھی سمی کالنس نے نہیں جوز کیا what if we try to combine the two two ideas اب دو آئیڈیا کو کمبائن کرے گا دیکھیں اب یہ دو آئیڈیا ہیں پہلے سمپل سینٹنس لیا پھر دو سینٹنس میں دو سمپل آئیڈیا لیا ان کو کمبائن کیا تو اس نے کاما یوز کیا اب کارڈینیٹنگ کنجیکشن سے ان کو کمبائن کر لے لگا ہے کارڈینیٹنگ کنجیکشن کون سے ہے اس یہ یوز کر رہا ہے کارڈینیٹنگ کنجیکشن میں بھی آپ نے اوپر ہم نے پڑھا کہ ہم کاما یوز کرتے ہیں جب two independent classes کو کارڈینیٹنگ کنجیکشن سے جائن کریں تو یہ کاما یوز کر لیا ٹھیک ہے سارے اوپر والے rule اپلائے ہو رہے ہیں نا یہاں پہ اب کیا کرے گا اب سب ہونے آڈینیٹنگ دونوں independent class ہیں ایک کلاس کو سب آڈینیٹ بنا دے گا کہ grandmaster is up too late because because سے یہ کلاس اب آڈینیٹنگ بن گئی دوسرے والی ٹھیک ہے کہ because she's afraid she's going to miss something کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ وہ کچھ miss نہ کر دیں اب کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ وہ کچھ miss نہ کر دیں اب کیوں کہ کا کیا مطلب ہے کس وجہ سے بھئی اب اس بات سے پہلے چل رہا ہے کہ یہ independent class نہیں ہے independent ہوتی تو یہ اپنا مطلب خود explain کرتی اب because سے اس کو dependent class بنا دی ہے dependent کرتی ہے اس کلاس پہ یہ ٹھیک ہے اب اس کو سب آڈینیٹ کر دی ہے کلاس کو اب کیا کریں گے ہم اب سمی کالن sentence میں آپ put کرنے کی کوشش کریں grandmaster is up too late سمی کالن she's afraid she's going to miss something اب وہ اسی کلاس کو جس کو سب آڈینیٹ بنایا اس کو ختم کر کے اس نے سمی کالن پروٹ کیا ہے stronger than a comma peace is difficult why is hell جو امن ہے وہ مشکل ہے اور جنگ ہے وہ جہنم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں stronger than a comma comma سے زیادہ strong ہے سمی کالن یا کاما بھی لگ سکتا تھا لیکن یہ سمی کالن کاما سے strong ہے اس سے زیادہ strong یعنی کہ یہ فیل کر رہا ہے اس کو آپ کی جو perception دے رہا ہے وہ زیادہ strongل دے رہا ہے next to set of conjunction adverbs سیٹ آف کرنے کے لئے بھی ہم یوز کرتے ہیں he was tired آگے ہی سمی کالن دیر فور ہی کوئی آپ کو پتا ہے کہ کنجکشن کو سیٹ آف کرنے کے لئے اس سے پہلے سمی کالن یوز کرنے کے اور بعد میں کاما یوز کرتے ہیں یہ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں rule use semicolon to connect information group in a sentence ایک سینٹنس میں زیادہ information دی گئی یعنی کہ تین لائنوں میں دیکھیں کہ سینٹنس ہے اب اس کو جوائن کرنے کے لئے اس سے ہمی کالن یوز کیا گیا یہ یہ اس کو آپ read out کر لیجے گا اب کالن کا یوز پڑھنے لگے ہیں introduce series اب یہ series اس نے introduce کروائی ہے کہ he has three things اب three things کے بعد کالن یہ 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 تین تین چیزیں ٹھیک ہے separate subtitle sub heading subtitle کو سب heading کو separate کرنے کے لئے the book how to read it ٹھیک ہے یہ بک کا نیم ہے book کونسی how to read it اس کو کیسے پڑھنے ہیں punctuation the colon punctuation colon punctuation ٹھیک ہے اس کو heading ہے نا اور یہ آگے سے سب heading ہے اس کو separate کرنے کے لئے بھی colon ڈیوز کریں گے ہم set of clause the rule is this keep it simple set of clause کا مطلب ہے کہ rule یہ ہے کہ اس کو آسان رکھو اب یہ الہیدہ clause ہے اور یہ الہیدہ clause ہے یعنی کہ یہ اس کے sub ordinate clause ہے rule کونس ہے rule یہ ہے colon کہ اس کو سادھا رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ نے colon ڈیوز کر لیا letter salutation like dear sir ادھر آپ نے کومہ بھی اوپر پڑھا salutation میں ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہاں colon بھی یوز کر لیتے ہیں times and ratio یہ دیکھیں time more یہ اس نے یوز کیا کومہ اور mix it three ratio one ریشو میں تو آپ کو پتا ہے کومہ نہیں سوری colon اور یہ ریشو میں تو آپ کو پتا ہے colon ہی یوز ہوتا ہے possessive possessive بنانے کے لئے bills by یہ تو apostrophe ہے یہ colon تو نہیں یہ غلط اس نے لگا دیا ہے possessive بنانے کے لئے تو ہم یہ apostrophe use کرتے ہیں یہ اوپر جو کام ہے اس کو apostrophe کہتے ہیں ٹھیک ہے colon نہیں کہتے یہ غلط ہو گیا یہاں پہ contraction میں بھی ہم apostrophe use کرتے ہیں plural of samples یہاں بھی apostrophe use کرتے ہیں یہ تینوں یوز اس نے apostrophe کے بتا دی ہیں بلکہ حالانکہ ہم colon پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ mistake کیوں کر دیا اس نے well آپ اس کو apostrophe میں consider کریں ٹھیک ہے apostrophe کہتے ہیں یہ جو اوپر چھوٹا سا کامہ نہیں ہوتا possession show کرنے کے لئے میری آپ کہہ لیں علی کی کتاب الیز بک اب یہ بلز بائک بل کی بائک بل کی possession اس کی ملکیت show ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ apostrophe سے آپ ملکیت show کرتے ہیں apostrophe s سے possession show کرتے ہیں contraction میں use کرتے ہیں is not it اب یہیسے do not don't ہم کرتے ہیں ڈی او کامہ اگے تی ڈالتے ہیں یعنی کہ اس کا don't don't مطلب لکھتے ہیں contraction سکیڑ کر لکھنے کے لئے words کو اور plurals of samples یہ دیکھیں 1960s to is is اب یہ دیکھیں plurals یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 90s کی بات ہے یعنی کہ 90s کے بعد کی بات 90s کی 1990s 1990s کی بات ہے اس کا مطلب 1990s کے بعد کی بات ہے پتہ نہیں بیچ میں 10 سال 2000 سے پہلے پہلے تک کب کی بات plurals ہے نا سات آٹھ سال اب آپ یا تو لکھیں کہ لمبا سا 1990s سے لے کر 1999 کی بات ہے آپ کہہ لیں کہ 1990s کی بات یا 1960s کی بات ہے اس طرح کر کے یہ contraction میں آپ use کریں گے apostrophe یہ تینوں use apostrophe آگے آگے question mark question mark آپ کو پتہ question can who is he he wears two fifty pounds اب یہ دیکھیں question mark use کر لیا to express doubt doubt کو express کرنے کے لئے بھی question mark use کرتے ہیں یہ دوسرا use ہے question or quaint کرنے کے لئے doubt کو express کرنے کے لئے next آگے ہمارے پاس exclamation mark یہ ایموشنز کو شہر کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے hurrah الاز ویڈر فول ایسی ایموشنز مطلب آپ سیڈ ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں جو ایموشنز ہیں فیلنگز ہیں ان کو شہر کرنے کے لئے aroma is the best ویڈر فریگرنس کو smell ویڈر فول ایسی ایموشنز کو شہر کرنے کے لئے ایسی ایموشنز کو شہر کرنے کے لئے ہی سیڈ ہیلو اس نے ہیلو کہا اس کے ایڈزیٹیز ورڈز ہیں تو قوٹیشن مارک میں the red king lior ٹھیک ٹائٹلز میں بھی یوز کرتے ہیں قوٹیشن مارک ویڈر سپیشل ورڈ اور سلینگ سپیشل ورڈ اور سلینگ میں بھی قوٹیشن مارک he is nuts ٹھیک اب یہ سلینگ کر رہے ہیں نیٹس کرتے ہیں کسی کو مطلب ایک قسم کی یہ گالی ہوتی ہے آپ گالی کنسیڈر کریں کہ he is nuts یہ ایسا ہے تو اب اس نے سلینگ اس کے لئے سلینگ اسپریشن ایک یوز کیا تو اس کو قوٹیشن مارک میں اب آگیا آگیا پیرانتھیسز پیرانتھیسز کو کہاں یوز کرتے ہیں سپلیمنٹی میٹیریل آپ نے لکھا map is good اب وہ کہہ رہا ہے کہ مثال دیکھیں اب یہ اس map کی سپلیمنٹی سپلیمنٹی میٹیریل پروائیڈ کر رہا ہے یعنی کہ ایکسٹرا اوڈیشنل انفرمیشن جو مدد کرے آپ اس ورڈ کو سمجھنے میں اس کو آپ within بریکٹس لکھتے ہیں یعنی کہ within parenthesis لکھتے ہیں میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اب مثال دیکھیں کہ وہ اچھا ہے اب اس نے within بریکٹس لکھا اس کو stronger than comma the bad boy is dead پتہ ہے نا یہاں کاما بھی لکھتے تھے جیسے اوپر پڑھا جناح کاما the founder of Pakistan was lawyer by profession اوپر ہمیں پڑھ کے آئے نا ہم کاما والے میں لیکن یہ کاما سے سٹرانگ ہے اب وہ جناح within brackets بھی ہم لکھ سکتے تھے کہ the founder of Pakistan was lawyer by profession جیسے super commerce سے اس کو کیا ایسے ہم parenthesis سے بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ کیا ہے the bad boy is dead her car is one a ford too slow انکلوئے numbering میں بھی اب آگئے ڈیش ڈیش یہ جو 1947 to 2007 لاہور پاکستان ڈیوریشن کو شو کرنے کے لئے اور پرینٹھیکل الیمیٹ the girl the pretty one is here پرینٹھیکل الیمیٹ کہ لڑکی girl the pretty one جو کونسی pretty one ہے وہ یہاں ہیں اس کو بھی شو کرنے کے لئے آپ ڈیش ڈیوز کرتے ہیں and last one to show omission omission کو شو کرنے کے لئے she called him a ڈیش ڈیش وہ اس کو ڈیش ڈیش کہتی ہے اس طرح ہم کر لیتے ہیں ایسے ڈیش 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 ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں وہاں بھی ہم ڈیش ڈیش ڈیوز کرتے ہیں again کہا رہی ہوں یہ lecture word important ہے اس کو سارے کو اپنے یاد کرنے کاما یہاں کاما یہاں سامی کالن 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 ساماک ساری سب کے یوز اپنے یاد کرنے اور ان کو یوز کرنے اپنے پیپر میں ویسے رائٹنگ میں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا